اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید آپ کے ساتھ ایک اہم خبر شیئر کرنے والے ایم ڈی کیٹ 2021 کے حوالے سے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی طرف سے ایک اہم بیان ٹویٹ کی صورت میں سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے تمام پروفیشنل ایکزیم کنڈکٹ کروانے کی حتمی طور پر اجازت دے دی ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے کیا واضح کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آنے والے دنوں میں ایم ڈی کیٹ 2021 اور میڈیکل کی تمام اپ ڈیٹس دی جائیں گی نیز یہاں پر آپ کو سکولر شپس کا بھی بتایا جائے گا اور دل پڑا کر کے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا تاکہ اس سے ہماری پر پور حوصلہ افضائی ہو سکے اب آپ کو اس ٹویٹ کے بارے میں دکھاتے ہیں جو آپ کو سائٹ سکرین پر نظر آ رہا ہوگا یہاں پر انہوں نے بلکل کلیر بتایا ہے کہ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ایک 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 پروفیشنل ایکزیم پر شامل ہوتے ہیں اگر وہ کنڈک کرنا چاہتے ہیں انہیں سیکٹری فیڈرل منسٹری و ایڈیوکیشن کو ایک اپلیکیشن بتانی ہوگی ملک میں موجود تیسٹ سینٹر کے حوالے سے تمام گائیڈنس دینی ہوگی کہ اتنے تیسٹ سینٹر بنیں گے اتنے طلبہ ہوں گے جو ان کا سکیچول ہوگا وہ تمام ڈیٹیلز منسٹری کو پروائیڈ کرنی ہوگی اور اس کے بعد منسٹری ایس او پیس کو فالو کرتے ہوئے ان کو فوری طور پر اپروول دے دے گی تو ایک چیز تیہ ہوگی ہے جیسا کہ انسی او سی کی میٹنگ میں کل یہ تیہ ہوا تھا کہ جتنے بھی بلک میں تعلیمی دارے ہیں جہاں پہ کرونا وائرس کے کیسز کی شراط کم ہے پانچ فیصد ہے وہ چوبیس میں سے بدرجہ کھوز دیے جائیں گے اور ساتھ جو تک تمام تعلیمی دارے اوپن کر دیے جائیں گے تو حدوی طور پر آپ کے میٹرک کے اور انٹر کے امتحانات کی شروع ہو رہے ہیں اسی کے ساتھ سٹوڈنٹ اس سال آپ کو دبل میند کرنی پڑے گی جہاں آپ کو FSE کے امتحان کی تیاری کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ ہی آپ کو پیرلل طور پر MDCAD کی بھی بھرپور تیاری کرنی پڑے گی تو اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ جو وہ PNC نے اگست کے ہنٹ دیا تھا کہ آپ کا MDCAD اگست میں متوقع ہے تو یہ اگست میں ہی ہوگا اور اگست سے زیادہ ڈیلے نہ ہو تو اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ